سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ خوشحال اور مستحکم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں یہ پاک امریکہ تعلقات کے لیے اہم ہیں ترجمان امریکی وزارت خارجہ ویدان پٹیل نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اہم امور پر گفتگو کے لیے پاکستانی حکام سے براہ راست رابطے میں رہتے ہیں کئی امور ایسے ہیں جو امریکہ خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے ضروری ہیں ترجمان امریکی وزارت خارجہ نے آفیہ صدیقی کے بارے میں سوال پر جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر صفارتی رابطے پر بیان نہیں دیا جاتا آگے بڑھتے ہیں مریم نواز کا کہنا ہے نواز شریف کی سیاست ختم کرنے والی جماعت خود بکھر گئی نواز شریف کی سیاست آج بھی زندہ ہے اور رہے گی انہوں نے یہ بات آزاد کشمیر کے علاقے باق میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہی اور صہدہ کی یادگانوں کو جلانے والوں کو نشانے پر لیے رکھا جس نے نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنے کا پلان بنایا جس نے مسلم لیگ نون کو توڑنے کا ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا پلان بنایا مسلم لیگ نون تو نہیں ٹوٹی لیکن وہ جماعت کی آج کرچیاں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی کرچی کرچی ہو گئی مجھے بتاؤ جو شہدہ کی بے حرمتی کرے کیا وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے جو شہدہ کی یادگاروں کو آگ لگائے کیا وہ ہم میں سے ہو سکتا ہے اگر وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا تو وہ پاکستانی بھی نہیں ہو سکتا وہ جو اس کا وزیر آزم تھا آزاد کشمیر کا وہی کھڑا ہو کر گواہی دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ نوہ مائی کا حملہ اسی نے پلان کیا تھا جس نے یہ سلوک پاکستان کے شہدہ کے ساتھ کیا یاد رکھو وہ سن لے جس بنکر میں چھپ کے بیٹھائے سن لے پاکستانی قوم اس کو کبھی ماف نہیں کرے گی یہ میرے کشمیری بھائی اس کو عبرت کا نشان بنا کے چھوڑیں گے بروقت الیکشن نہ ہوئے تو چھے ماہ میں مشت مزید خراب ہوگی مسائل بڑھیں گے وزیر داخلہ رانہ سناؤلا نے بروقت الیکشن کو مسائل کے حل کے لیے ناگزیر قرار دے دیا ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تحریک انصاف سمیت سیاسی جماعتوں پر پابندی نہیں لگنی چاہیے پی ٹی آئی کا ووٹ تقسیم ہو کر نو لیگ پیپلز پارٹی اور جہانگیر ترین کو جائے گا میرا یہ خیال ہے کہ بروقت الیکشن کا ہونا جو ہے وہ اس ملک کی مشت کو بھی اس طرح کام دے گا اور باقی مسائل کو حل کرنے میں بھی جو ہے وہ مددگار ثابت ہوگا اگر تو چھے ماہ میں ایکانومی جو ہے وہ درست ہو سکتی ہو تو پھر تو چلو کوئی حرج نہیں ہے چھے ماہ میں اور خراب ہو جائے گی اگر الیکشن بروقت نہ ہوئے میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں پر پبندی لگنی ملی چاہیے اور جو پبندی اس سے پہلے لگتی رہی ہے اس کے کوئی ریزلٹس نہیں آئے ہمارا مخالف ووٹ ایک ہی تھا اور وہ تھا پی ٹی آئی کا ہماری اسیسمنٹ کے مطابق وہ تین حصوں میں چار حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے ایک حصہ تو جائے گا پیپلز پارٹی میں ایک حصہ جو ہے وہ ترین صاحب کے ساتھ جائے گا ایک حصہ جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ریجنل اب رہے گی ایک حصہ اس کے پاس بھی ضرور رہے گا اور ایک چوتھا حصہ جو ہے وہ چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ شاید ہم بھی جو ہے وہ تبرکا جو ہے وہ اکسیپٹ کریں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں دوہ سار اٹھارہ میں دھاندلی سے آنے والی حکومت نے ملکی معیشت کا بیرہ غرق کیا انہوں نے پی ٹی آئی رہنماؤں کارکنوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے نفاظ کو درست قرار دے دیا تفصیل بتا رہے ہیں ندیم چوہدری پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی پر پابندی کی حمایت کر دی ایف ایسے پورٹ نے کرنے ہیں اور اگر پورٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پابندی ہو جانے چاہیے تو خاص کم جہاں پر مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی سے کسی قسم کے مذاکرات کی تردید اور مخالفت کی مولانا فضل الرحمان نے عدالتی معاملات پر بھی تفسرہ کیا اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے وزیر آزم شہباز شریف سے موڈل ٹاؤن میں ان کی رہائشگہ پر ملاقات کی ان کی رہائشگہ پر ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی مولانا فضل الرحمان نے مہنگائی میں کمی اور بجٹ میں ریلیو سے متعلق تجاویز بھی دیں ندیم چہدری ایکسپریس نیوز لاہو وزیر آزم شہباز شریف کہتے ہیں نومائی کو ریاست پر حملہ کیا گیا ایسی کوشش برداشت نہیں کریں گے وزیر آزم نے مزید کہا چیمین پی ٹی آئی بین القوامی ذرائع بلاک کے ساتھ انٹرویوز میں جان بوجھ کر غلط معلومات فراہم کر رہے ہیں پاکستان انسانی حقوق سے متعلق اپنی تمام آئینی اور بین القوامی ذمہ داریوں کا مکمل پابند ہے میں اس بات کو یقینی بناوں گا کہ حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو آئی ایم ایف کی پیش بھی شرائط پوری کر دی ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے ترکیہ کے قومی خبر رسائدارے اناتولیا کو انٹرویو میں کہا ہے امید ہے رواہما آئی ایم ایف کے ساتھ حتمی معاہدہ ہو جائے گا ہم اب بھی بہت پور امید ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام عمل میں آئے گا اس بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کریں وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی پیش بھی شرائط پوری کر دی ہیں انہوں نے قومی خبر رسائدارے اناتولیا کو انٹرویو میں کہا امید ہے رواہما آئی ایم ایف کے ساتھ حتمی معاہدہ ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکسن پیپلز پارٹی نے مہر کراچی کے لیے مرتضی وحاب کو اپنا امیدوار نامزد کر دیا مرتضی وحاب نے پارٹی کا عادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی کے مسائل حل کرنے کی بھر پور کوشش کریں گے مزید بتا رہے ہیں کئی ایم اباسی جیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کراچی کے میر کے لیے بیرستر مرتضی وحاب اور ہیدر آباد کے لیے کاشف شوروں کے ناموں کا اعلان کر دیا مرتضی وحاب نے میر کراچی نامزد ہونے کے بعد اپنے ویڈیو بیان میں ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کرنے کا عظم کیا میر کراچی اور ڈپٹی میر کے الیکشن پندرہ جون کو ہوں گے میر کا الیکشن شو آف ہینڈز کے ذریعے کیا جائے گا بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹ میں پیپلز پارٹی کے تمام نامزد چیئرمن ڈپٹی چیئرمن کو ہدایت کی کہ عوام نے جو اعتماد کیا اس پر پورا اترنے کا وقت آ گیا ہے اگلے مرلے میں کامیاب ہو کر عوام کی فلا کے لیے کام کریں کیم اباسی ایکسپریس نیوز کراچی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان اور عراق میں اقتصادی اور معاشی تعاون بڑھانے کے مواقع موجود ہیں دفاعی پیداوار اور مواصلاتی رابطوں کو فروغ دینا بھی وقت کی ضرورت ہے دورہ عراق میں پاک عراق بزنس پورم سے خطاب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کو شرحکداری میں تبدیل کرنا ہوگا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی عراقی صدر وزیر آزم اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں عراقی قیادت سے مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادرہ خیال کیا گیا مفاہمت کی دو یاداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے وزیر علیہ بلوچستان عبدالکدوس بزنجو کا آج اسلام آباد میں ہونے والے نی سی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان وزیر علیہ بلوچستان عبدالکدوس بزنجو کا کہنا ہے وفاق کا رویہ انتہائی مایوس کن صورتحال کی نشان دہی کرتا ہے صوبائی حکومت نے اپنے محدود وسائل میں سلاح متاثرین کی ہر ممکن امداد بحالی کی وسائل کی کمی کے باعث سلاح متاثرین تحال کھلے آسمان تلے پڑے ہیں بلوچستان کے عراقین سینٹ اور قومی اسمبلی کے مجوزہ منظوموں کو وفاق پی ایس ڈی پی میں شامل کیا جائے وفاقی حکومت نے ایک سال میں چودہ ہزار نو سو عرب روپے کا ریکارڈ کرزہ لیا سٹیٹ بینک نے عداد شمار جاری کر دیئے مرکزی بینک کے مطابق وفاقی حکومت نے ہر روز عوستان اکتالیس عرب روپے کا کرز لیا ایک سال میں مجموعی ملکی کرز کا چونتیس فیصد کرزہ لیا گیا اپرل دوہزار بائیس میں ملک پر تینتالیس ہزار عرب روپے کا مجموعی کرزہ تھا اپرل دوہزار تیس میں مجموعی کرزوں کا حجم اٹھاون عرب روپے سے زائد ہو گیا آپ کو اس بارے میں آپ کو بتاتے چلیں وفاقی حکومت نے ایک سال میں چودہ ہزار نو سو عرب روپے کا ریکارڈ کرزہ لیا سٹیٹ بینک نے عداد شمار جاری کر دیئے ہیں مرکزی بینک کے مطابق وفاقی حکومت نے ہر روز عوستان اکتالیس عرب روپے کا کرز لیا ایک سال میں مجموعی ملکی کرز کا چونتیس فیصد کرزہ لیا گیا پنجاب میں رمضان المبارک میں مفت آٹا سکیم میں مبینہ جال سازی کے بڑے انکشافات سامنے آ رہے ہیں فلور ملز کا مبینہ طور پر لاکھوں تھیلوں کا بوگس ریکارڈ سامنے آ گیا ہے کراچی میں دو دن سے لاپتہ ایس بی سی اے کے اسسٹنٹ ڈیریکٹر ازر خان کی لاش ایدی سردخانے سے مل گئی مہتاب نامی شخص نے طبعی موت ظاہر کر کے لاش طاہر کے نام سے سردخانے میں رکھوائی مہتاب نامی شخص نے مقتول کی لاش دو دن پہلے رات کو سردخانے میں رکھوائی تھی ایس بی سی اے کے اسسٹنٹ ڈیریکٹر ازر خان بیٹی کو میٹنگ کا کہہ کر گھر سے نکلے تھے کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود پولیس کا روائی شروع نہ کی جا سکی اپ ڈیٹ کریں کراچی میں دو دن سے لاپتہ ایس بی سی اے کے اسسٹنٹ ڈیریکٹر ازر خان کی لاش ایدی سردخانے سے مل گئی مہتاب نامی شخص نے طبعی موت ظاہر کر کے لاش طاہر کے نام سے سردخانے میں رکھوائی تھی مہتاب نامی شخص نے مقتول کی لاش دو دن پہلے رات کو سردخانے میں رکھوائی تھی ایس بی سی اے کے اسسٹنٹ ڈیریکٹر ازر خان بیٹی کو میٹنگ کا کہہ کر گھر سے نکلے تھے جنوبی وزیرستان کے علاقے لدھہ میں فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ آئی ایس پی آر کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک محمد سابر شہید دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن جاری ہے جنوبی وزیرستان کے علاقے لدھہ میں فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا آئی ایس پی آر کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک محمد صابر شہید ہو گئے سانیہ جنہ ہاؤس میں ملوث ایک اور شرپسند علی رضا گرفتار گرفتار علی رضا کا تفتیشی ٹیم کو بیان کہا جب نو مائی کو چیمین پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا تو زمان پاک میں بنائے گئے پلان کے مطابق حسان نیازی یاسمین راشد اور اجاز چودری کے ساتھ جنہ ہاؤس میں جلاو گھراو کا حصہ بنا سانیہ جنہ ہاؤس میں ملوث ایک اور شرپسند علی رضا کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار علی رضا کا تفتیشی ٹیم کو بیان کہا جب نو مائی کو چیمین پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا تو زمان پاک میں بنائے گئے پلان کے مطابق حسان نیازی یاسمین راشد اور اجاز چودری کے ساتھ جنہ ہاؤس میں جلاو گھراو کا حصہ بنا گرفتار علی رضا کا تفتیشی ٹیم کو یہ بیان دیا گیا ہے ویلکم بیک انٹی نارکوٹیکس فورس کی منشیات کے خلاف کراچی میں بڑی کارروائی نمک کی آڑ میں سمندری راستے سے منشیات سمنگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ترجمان اے این ایف کے مطابق کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل پر کارروائی کے دوران کنٹینر سے 26 کلو 500 گرام آئیس برامت کی گئی جو کنٹینر کے فرش میں بنائے گئے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی تھی کنٹینر کراچی کی ایک نیجی کمپنی کی جانب سے ملیشیا کے لیے بک کیا گیا تھا انٹی نارکوٹیکس فورس کی منشیات کے خلاف کراچی میں بڑی کارروائی نمک کی آڑ میں سمندری راستے سے منشیات سمنگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ترجمان اے این ایف کے مطابق کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل پر کارروائی کے دوران کنٹینر سے 26 کلو 500 گرام آئیس برامت کی گئی ہے جو کنٹینر کے فرش میں بنائے گئے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی تھی کنٹینر کراچی کے ایک نیجی کمپنی کی جانب سے ملیشیا کے لیے بک کیا گیا تھا تو اپ ڈیٹ کریں انٹی نارکوٹیکس فورس کی منشیات کے خلاف کراچی میں بڑی کارروائی نمک کی آڑ میں سمندری راستے سے منشیات سمنگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے آفتاب خان ہمارے ساتھ ہیں جی آفتاب خان جی بالکل انٹی نارکوٹیکس فورس نے کراچی بندرگاہ پر کراچی انٹرنیشنل کنٹینر پر جو ہے وہ خفی اطلاع پر کارروائی عمل ملائی ہے جس کے ذریعے سمندری راستے سے سمنگل کی جانے والے آئیس کی ایک بہت بڑی مقدار جو وہ خفزے میں لے لی ترجمان انف کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران جو ہے وہ نمک کی آڑ میں سمندری راستے سے منشاعت سمنگل کرنے کی کوشش ناکام بنای گئی اس کارروائی کے دوران چھبیس کلو پانچ سو گرام آئیس برامت کی گئی آئیس وہ منشاعت ہے جو ہیروین کی فائن کالیٹی ہوتی ہے اور یہ بہت کم گرامز میں بھی یہ سمنگل کی جاتی ہے لیکن یہ بہت بڑی مقدار پکڑی گئی ہے ترجمان انف کا کہنا ہے کہ یہ کنٹینر کے فرش کے خفیہ خانوں مہارت سے چھپائی گئی تھی اور یہ کنٹینر کراچی کی ایک نیجی کمپنی کی جانب سے ملیشہ کے لئے بک کیا گیا تھا منشاعت قبضے میں لے کر ملوث اناصر کے خلاف جو مزید کارروائی شروع کر دی گئی ہے جی آفتہ افقان آپ ہمیں اپڈیٹ کر